السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایک شخص نے اپنی کیا کہانی سنائی ہے اپنی کیا آپ بیتی سنائی ہے اگر آپ نے اس کہانی سے اس آپ بیتی سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی کسی بھی کہانی سے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے بہت ہی انسپائرنگ کہانی ہے بہت متاثر کرنے والی کہانی ہے اس لیے پوری سننا ضرور چھوٹی سی ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک دن ہوای جہاز سے اترا فلائٹ سے اترا کسٹم سے گزر کر میں ٹیکسی لینے کے لیے ٹیکسی اسٹین کی طرف چلا میرے سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکھی مجھے اس ٹیکسی میں جو چیز انوکھی لگی جو تھوڑی الگ لگی وہ ٹیکسی کی چمک دمک تھی اس کی پالیش دور سے ہی جگمگا رہی تھی فوراں ٹیکسی سے ایک اسمارٹ ڈرائور تیزی سے باہر نکلا اس نے صفے شرٹ اور کالی پتلون پہنے ہوئی تھی جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھی تازہ تازہ استری کی ہوئی ہے اس نے صفائی سے ایک ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی وہ ٹیکسی کی دوسری طرف آیا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس نے ایک خوبصورت کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھ سے کہا سر جب تک میں آپ کا سامان ڈکی میں رکھو آپ میرا یہ مشن اسٹیٹمنٹ ضرور پڑھ لینا میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے لیکن اس پر لکھا ہوا تھا کہ میرا نام شاداب ہے میں آپ کا ڈرائور ہوں میرا مشن ہے کہ مسافر کو پیسنجرز کو سب سے شارٹ کٹ مختصر محفوظ اور سیف اور سستے راستے سے ان کے منزل تک پہنچاؤں اور ان کو اس سفر کے دوران مناسب ماحول اور ایڈموسفیر فراہم کروں میرا دماغ چکرا گیا میرا دماغ بخص سے اڑ گیا میں نے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی کے اندر بھی اتنی ہی صفائی تھی جتنی ٹیکسی باہر سے جگمگا رہی تھی میرے اتنے سوچنے تک شاداب اسٹیرنگ ویل پر بیٹھ چکا تھا کہنے لگا سر آپ کافی لیں گے یا چائے کیا پینا آپ پسند کریں گے آپ کے بازوں میں دو تھرمس پڑے ہوئے ہیں جن میں چائے بھی ہے اور کافی بھی موجود ہے میں نے مزاق سے کہا نہیں نہیں میں تو کولڈرنگ پیوں گا شاداب کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں سر میرے پاس آگے کلر پڑا ہوا ہے اس میں کوک لسی پانی اور اورنج جوز بھی ہے آپ کیا لینا چاہیں گے میں نے لسی کا مطالبہ کیا اس نے آگے سے مجھے لسی کا ایک ڈبا پکڑا دیا میں نے ابھی اسے موسے لگایا بھی نہیں تھا تو شاداب نے مجھ سے کہا سر آپ کچھ پڑھنا چاہیں گے تو میرے پاس اردو انگریزی اور ہندی اخبارات بھی ہے اگلے سگنل پر جب گاڑی رکی تو شاداب نے ایک اور کارڈ مجھے تھما دیا اس میں تمام ایف ایم اسٹیشنز کی لیسٹ تھی جو میری گاڑی میں لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام آلبم بھی ہے اور اس کی سیڈیز بھی میرے پاس ہے اگر آپ میوزک کے شوقین ہیں تو میں لگا سکتا ہوں اگر آپ نات یا قرآن پاک کی تلاوہ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے پاس ہے اور پھر شاداب نے کہا سر میں نے ائر کنڈیشنز آن کر دیا ہے لگا دیا ہے اب آپ بتائیے ٹیمپریچر زیادہ رکھو یا کم آپ کے مرضی کے مطابق کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی شاداب نے راستے کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کس راستے سے گزرے گا اور کس راستے سے گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں پر رش اور ٹریفک کم ہوتا ہے پھر بڑے پتی کی بات اس نے مجھ سے پوچھی سر اگر آپ چاہے تو میں جس راستے سے اور جس علاقے سے گزر رہے ہیں اس علاقے اس راستے کے بارے میں میں آپ کو معلومات دے سکتا ہوں نولج دے سکتا ہوں اور اگر آپ چاہے تو اپنی سوچوں میں گم رہ سکتے ہیں پھر شاداب نے شیشے میں دیکھ کر مسکرائیا بھی میں تو یہ سب دیکھ کر اور سن کر حیران تھا میں نے اسی حیرانی میں اس سے پوچھا کہ شاداب تم ہمیشہ ایسی ہی ٹیکسی چلاتے رہے ہو تو اس کے چہرے پر دوبارہ مسکرہت آ گئی کہنے لگا نہیں سر میں نے کچھ یہ دو سال سے ایسے شروع کیا ہے اس سے پہلے میں ویسے ہی کرتا تھا جیسے دوسرے ٹیکسی والے کرتے رہتے ہیں اور اپنا سارا وقت شکایتوں میں گزارا کرتا تھا پھر میں نے ایک دن کسی سے سنا کہ سوچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور یہ سوچ کی ہی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بتخ بننا پسند کریں گے یا اقاب اگر آپ گھر سے یہی سوچ کر نکلیں گے کہ آپ کو دن بر مسائل ہی فیس کرنا پڑیں گے پرابلم ہی فیس کرنا پڑیں گے تو پھر آپ کا سارا دن ویسے ہی گزرے گا اور بددخ کی طرح ہر وقت ٹین ٹین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اقاب کی طرح بلندی پر اڑو تو سارے جہاں سے الگ ڈیفرنٹ اور مختلف لگوں گے اور یہ بات تیر کی طرح میرے دماغ میں لگ گئی اور اس نے میری زندگی پلٹ دی پھر میں نے سوچا یہ تو میری زندگی ہے میں ہر وقت شکایتوں کا امبار لیے گھومتا تھا اور بددخ کی طرح ٹین ٹین کرتا رہتا تھا پھر میں نے ایک دن اقاب بننے کا فیصلہ کیا میں نے آس پاس دیکھا تو مجھے ساری ٹیکسیا گندی نظر آئی اور اس کے ڈرائیور بھی مجھے گندے کپڑوں میں نظر آئے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں مسافروں سے اور پیسنجر سے جھگڑتے رہتے ہیں اور مسافر بھی اور پیسنجر بھی ان سے بیزار ہو جاتے تھے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا پھر میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا خود کو چینج کرنے کا فیصلہ کیا پہلے میں نے چند تبدیلیاں کی کچھ چینجز کیے گاڑی صاف رکھنی شروع کی اپنے لباس اپنے ڈریس پر توجہ دی دھیان دیا پھر جب پیسنجر کی طرف سے مجھے خوصلہ افضائی ملی ہمت افضائی ملی تو میں نے مزید بہتری کی یعنی مزید ایمپرومنٹ کیا اور میں اب بھی بہتری کے اور ایمپرومنٹ کے ہی تلاش میں ہوں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی دلچسپی کے لیے اس سے پوچھا کہ شادہ آپ اس سے تمہاری آمدنی اور آوک پر اور کمائی پر کچھ فرق پڑا شادہ آپ کہنے لگا سر بہت بڑا فرق پڑا پہلے سال سے میری انکم ڈبل ہو گئی دو گناہ ہو گئی اور اس سال ایسا لگتا ہے کہ چار گناہ بڑھ جائے گی اب میرے گراہاک مجھے فون پر بک کرتے ہیں یا ایسیم ایس کر کے وقت طے کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے صاحب مجھے ایک ٹیکسی کہانی ختم ہوئی میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں یہ شاداب تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اسے بتخ نہیں بننا ہے بلکہ اقاب بننا ہے کیا خیال ہے آپ کا کیا آج ہی سے ہم اقاب بننے کا سفر شروع نہ کریں شاداب نے ہم سب کو ایک نیا فلسفہ دیا ہے سوچ بدلو زندگی بدلو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی بھی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا مرتا تو وہ اس وقت ہے جب وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے ہاتھ پیر نہیں مارتا مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں میں اپنے بھائیوں میں اپنے خاندان والوں میں اسے ضرور شیئر کریں اور میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ